بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کے بارے میں چند ضروری مسائل جو آپ کے سامنے اکثر و بیستر پیش آتے رہتے ہیں وہ بیان کرنے والا ہوں جیسا کہ آسان فقہی مسائل صفحہ نمبر 172 پہ یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو بتاؤں گا مردوں کے لیے بھی یہی ہے عورتوں کے لیے بھی یہی ہے دونوں کے لیے یہی حکم ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں نمبر ایک ناپاکی کی حالت کا جو پسینہ ہوتا ہے جیسے عورت حیز کی حالت میں ہے یا عورت نفاس کی حالت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک رہتی ہے یا میاں بیوی صحبت کیے ہوئے تھے جمع کیے ہوئے تھے اس کے بعد ناپاک ہیں یا کسی بھی طرح سے کوئی ناپاک ہے احتلام ہوا تھا اس کے بعد عورت یا مرد کوئی ناپاک ہیں تو کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو اگر اس ناپاکی کی حالت میں جسم سے کوئی پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ ناپاک نہیں ہے یعنی ناپاکی کی حالت کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے ہاں اگر جسم پہ کوئی ناپاکی لگی تھی پھر اس وجہ سے وہ ناپاکی جسم سے پسینہ نکل کے ناپاکی پہ پسینہ لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ناپاکی دردر پھیل جاتی ہے وہ تو الگ ہے لیکن صرف جسم پہ جسم اس کا پاک تھا جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں تھی ظاہری طور پہ اور پسینہ آ گیا اب وہ پسینہ کپڑے پہ لگ جائے کہیں لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جسم بھی پاک تھا پسینہ بھی پاک ہے اور یہ جو ناپاکی ہے یہ اندرونی ناپاکی ہے اس کو سمجھنا ہے یہ ایک لمبی بات ہے اسی لئے یہاں پر میں صرف مسائل بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اور نمبر دو ناپاکی کی حالت میں درو شریف کا پڑھنا بلا کراہت جائز ہے پڑھ سکتے ہیں جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور وہ درو شریف کسی بھی طرح کی درو شریف چاہے وہ درو دی ابراہیمی ہو یا کوئی اور درو شریف ہو اس کا پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں بلکہ ثواب ملے گا اسے اور اسی طرح دعا کرنا کسی بھی طرح کی دعا وہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور دعا کا پڑھنا جیسے قرآن کی کچھ دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ دعائیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دعا کسی بھی طرح کی دعا ہو ناپاک کی حالت میں کرنا اور پڑھنا جائز ہے کلمہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں سلام اور جواب سلام بھی کرنا جائز ہے سلام کا جواب بھی دینا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ازان کا جواب اس میں علماء کے اختلاف ہے راجح قول کے مطابق ازان کا جواب دینا بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اس میں اختلاف ہے لیکن ٹھیک ہے کیونکہ بعض کتابوں میں اسے کراہت بتایا گیا ہے یہ بھی ایک قول ہے لیکن میں نے جو بتایا ہے بہت تحقیق کے بعد آپ کے سامنے مسئلہ رکھنے کی میں نے کوشش کیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کتابیں جو اردو میں کتابیں ہیں یا عربی میں کوئی اور کتابیں ہیں یا کوئی مثال کے طور پر اپنی زبان میں کوئی اور کتاب ہے اسے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے نمبر تین قرآن نہیں پڑھ سکتی قرآن کی کوئی آیت ہو اسے تلاوت کی نیت سے پڑھنا بالکل ناجائز ہے حرام ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہے مرد ہو یا عورت ہو اور قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو چھونے کی جہاں تک بات ہے چھونا بھی حرام قرآن کا چھونا پورے قرآن کو اٹھانا یہ بھی حرام لیکن ہاں اگر قرآن کو اس طرح اٹھا رہے ہیں کسی کپڑے سے لپیٹ کے لیکن یہاں پر بھی تفصیل ہے سمجھ لیجئے کوئی کپڑا آدمی پہنا ہوا ہے عورت کپڑا پہنی ہوئی ہے اسی پہنے ہوئے کپڑے سے ابھی فیلحال پہنی ہے اوڑی ہے اور اسی اوڑنی کے سائیڈ سے قرآن کو اٹھا کے لے کے آ رہی ہے ناجائز ہے نہیں اٹھا سکتی ہاں اگر اوڑنی اتار دیتی ہے یا کوئی دوسرا کپڑا پہنا ہوا کپڑے سے دھوکہ مت کھائی ہے کہ اس کو پہنتے ہیں تو اس کپڑے کے استعمال نہیں کر سکتے یہ مطلب نہیں ہے میرا پہنے ہوئے سے مطلب ابھی پہنے ہیں ابھی فیلحال پہنے ہوئے ہیں اسی کپڑے کو استعمال کر کے پکڑ کے لارہے ہیں قرآن کو یہ ناجائز لیکن پہنا ہوا کپڑا تھا اتار کے رکھے ہوئے تھے اس کو لے کے آکے پھر قرآن پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں اس طرح پکڑ کے لے کے جانا بھی جائز ہے لیکن اتنا خیال ہوئی جو کپڑا آپ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہے کاغذ باغذ ہے اس سے آپ قرآن کو اس سارے سے پکڑ رہے ہیں قرآن کو اس کے ذریعہ پکڑ کے آپ لے کے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں ڈائریکٹ قرآن کو نہیں چھو رہے ہیں بلکہ کسی اور چیز کو بیچ میں لے رہے ہیں پھر قرآن کو پکڑ کے لے کے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں ایسا کرنا آپ کے لئے بھی جائز ہے چاہے آپ حیز کی حالت میں ہو نفاظ کی حالت میں جنابت کی حالت میں ہر طرح آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں رہیے بات کہ قرآن کا سننا قرآن کا سننا بلا کرہت جائز ہے کوئی حرج نہیں قرآن کا سننا بھی ثواب ہے اسی لئے ناپاکی کی حالت میں اگر آپ قرآن پڑ نہیں سکتے ہیں تو کسی سے کہیں کہ قرآن پڑے آپ سنیں یا پھر آج کی دور میں موبائل ہے موبائل کے غلط استعمال تو بہت ہوتا ہے لیکن صحیح استعمال کرنا بھی سیکھ لیجئے جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تو موبائل پہ قرآن لگائیں اور غور سے بیٹھ کے سنیں ایسا نہ ہو کہ قرآن لگا اگر آپ نے کام پہ لگ جائیں لگاتے ہیں پھر اسے غور سے بیٹھ کے سن رہے ہیں ثواب کی امید ہے کہ آپ کو ثواب ملے اس کے بعد نمبر چار اگر کوئی ناپاک ہے اور وہ کسی پانی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ پانی جتنا بھی پانی ہو تھوڑا سے ہو یا زیادہ اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی صرف ناپاک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا اس کے جسم کے باہری حصہ بھی ناپاک ہیں یہ نہیں ہے ناپاک اندرونی ہے حقیقی اندر سے جو ہے ناپاکی وہ ناپاکی ہے اوپر سے کوئی ناپاکی نہیں ہے اسی لئے اگر ناپاک آدمی یا ناپاک عورت کسی پانی پہ ہاتھ ڈال دیتی ہے وہ پانی پاک رہتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اور نمبر پانچ ناپاکی کے حالت میں بال کا کٹنا ناخب کا کٹنا چاہے بال سر کے بال ہوں موچ ہوں داڑی ہوں یا پھر زیر ناف ہوں بغل ہوں یہ جو بال ہیں یہ ناکھن ہے ہاتھ کے ناکھن ہو پیر کے ناکھن ہو ناپاکی کی حالت میں ان کا کٹنا مکروح ہے نہیں کٹنا چاہیے پسندیدہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے کٹنا لیکن ہاں اسی ناپاکی کی حالت میں آپ انہیں دھو دیتے ہیں پانی سے دھو پانی ڈال کے دھو دیتے ہیں زیر ناف کے بال کو دھو لیتے ہیں پھر اس کے بعد کارتے ہیں صاف کرتے ہیں بلیٹ سے کیچی سے کسی سے بھی بلکل کار سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بلا کراحت جائز ہے اسی طرح آپ اگر پاکی حاصل کر لیتے ہیں گسل کر لیتے ہیں اس کے بعد صاف کرتے ہیں کوئی حرج نہیں لوگیں سمجھتے ہیں کہ جب ہم زیر اناف کے بال صاف کریں گے تو ہم کو پھر سے نانا پڑے گا ہم ناپاک ہو گئے ایسا نہیں اس کو سمجھنا ہے بہت لوگ اس پہ غلطی کرتے ہیں اس کے بعد نمبر چھے کھانا پینا ناپاکی کے حالت میں کھانا پینا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اتنا خیال ہے ناپاکی اگر آپ سے ہے تو آپ کھانے سے پہلے کلی کر لیجئے مو ساف کر لیجئے پھر کھانا کھائیے بلکل جائز ہوگا کھانا کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر سات ناپاکی کے حالت میں جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں کوئی بھی ناپاکی ہو بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد عورت ناپاک تھی اس کپڑے پہ اگر کوئی الگ سے خونون لگا نہیں ہے کوئی ناپاکی کوئی نجاست وغیرہ لگی نہیں ہے اور اس کپڑے کو آپ دوبارہ استعمال کرتے ہیں بغیر دھوئے بلکل جائز ہے جیسے حرج کی حالت میں کوئی عورت ہے اور حرج کی حالت میں کپڑا پہنی ہوئی تھی اسی کپڑے کو بعد میں پہن کے نماز پڑھ رہی ہے دھوئی نہیں ہے اس کپڑے کو صاف نہیں کی ہے دھوئی نہیں ہے وہ ایسے ہی پہن کے اسی کپڑے کو پہن کے نماز پڑھتی ہے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ایسا نہیں ہے کہ حیز کی حالت میں اگر کپڑا پہنی ہے تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا ہاں انگر اس کپڑے پہنے کہیں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دور کر دیجئے پھر وہ کپڑا آپ کا پاک ہے لیکن اس کے پہن لینے سے وہ کپڑا ناپاک ہو گیا ایسا نہیں ہے لہٰذا اس کپڑے کو شمار کریں گے اس میں نماز بھی بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر آٹھ ناپاکی کے حالت میں جو ہے مہدی لگانا یہ کیسا ہے ناپاکی کے حالت میں مہدی لگانا بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں عورتیں کہتے ہیں کہ ناپاک ہے تو مہدی لگائے گی پاک کیسے ہو جائے گی بعد میں پاک ہونے میں دکت ہے کچھ نہیں ہے مہدی لگانے سے آدمی وہ ناپاک ہے تو ناپاک رہی گی ایسا نہیں مہدی لگانے کے بعد بھی اگر اس مہدی پہ صرف کلر آتا ہے کوئی پرت پرت نہیں ہے یعنی جیسے آج کل مہدی آتی ہے کہ اس سے جو ہے چمڑی کی طرح نکلنے لگتا ہے وہ مہدی کے کلر کلر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ چمڑی نکلنے لگتا ہے تو اس کو لگانا مت کریے اس کو چھوڑ دیجئے مت لگائیے بلکل بھی لیکن مہدی آپ کے پاس ایسی ہے کہ صرف کلر آتا ہے رنگ آتا ہے تو اس مہدی کو لگا لیجئے ناپاکی کی حالت میں لگانا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہاں اس کو لگانے کے بعد اگر آپ گسل کرتے ہیں تب بھی آپ کا گسل درست ہے کوئی حرج نہیں ہے لوگ اصل میں جو منع کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں مہنی مت لگاؤ وہ کہتے ہیں کہ پھر اسے گسل کیسے کرے گی گسل نہیں ہوگا ان کو پتہ نہیں ہے کہ گسل ہو جائے گا جب وہ غلط مسئلہ ایک سمجھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی غلط سمجھ کے بیٹھ گئے ایک غلطی سے دیکھئے دوسرے غلطی کر جاتے ہیں کیسے اور اس کے بعد یہ بھی سمجھئے نمبر نو پہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی عورت کپڑا ساف کرتی ہے ناپاک ہے ہے اس کے حالت میں عورت کپڑا دھو رہی ہے اپنا کپڑا گھر والوں کو کپڑا بچوں کو کپڑا تو اس وجہ سے وہ کپڑا لوگ کہیں گے کہ اب یہ تو ناپاک ہے وہ کیسے پاک ہو جائے گا دھو لینے سے بھائی دھونے والے سے پاکی ناپاکی کا کپڑے کا تعلق نہیں کپڑے کا تعلق پانی سے ہے اگر وہ پاک پانی سے دھو رہی ہے کپڑا بلکل پاک ہو گیا یہ مسئلہ کہاں سے غلط ہوا معلوم ہے یہ وہاں سے غلط ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عورت ناپاک ہے کپڑے کو چھو دیتی ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو گیا پانی کو چھو دیتی ہے تو وہ بھی ناپاک ہو گیا جبکہ یہ غلط ہے جیسے کہ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی طرح ناپاک عورت ناپاک مرد اگر کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے وہ بلکل پاک جگہ ہے ہاں اگر اس جگہ بھی کوئی ناپاکی لگ جائے تو الگ مسئلہ ہے وہ تو دوسری بات ہے بلکل اس کو سمجھا کریے گا ناپاکی کے بارے میں بہت اہم جان کریے آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے بہت تحقیقات کے بعد بہت کتابیں پڑھنے کے بعد یہ جو زیاد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ پاکی ناپاکی کا علم حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے روز مرہ اکثروں بے اس طرح پاکی ناپاکی کے مسائل اس طرح کے پیش آتے رہتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں